بسم اللہ الرحمنی ایہ کنابدو و ایہ کنستین مسٹر سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا ہے میرے خیال میں اب میرے بولنے کے کوئی گنجائش تو نہیں رہ گئی ہے خواہو گورنمنٹ میں ہمارے ممبر ہیں خواہو انڈیمینڈنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپوزشن میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے ایک ہی دہائی دیئے ایک ہی فریاد کیے وہ ہے وابڈا سردیوں میں سویگیس اور گرمیوں میں سردیوں دونوں سیزنز میں وابڈا نے یہاں ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے یہ بات کہتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت مرکز میں میری حکومت بیٹھی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوستوں نے ابھی مجھے کہا بھی صحیح کہ جی آپ کو انہوں نے ریسپونسیبیلٹی دی ہے ذمہ داری دی ہے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا ہے ضرور مجھے بنایا گیا ہے مجھے نامزد ضرور کیا گیا ہے مگر میں افسوس سے یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ صرف نوٹیفکیشن کے حد تک تو میں اسپیشل اسسٹنٹ ہوں پرائم نیسٹر کا اس سے زیادہ میرا کوئی عمل دخل نہیں اس سے پہلے ہمارے جو مرکزی وابڈا کے وزیر تھے عمر ایوب صاحب مجھے افسوس ہے کہ حکومت بننے سے پہلے تک حکومت الیکشن سے وہ تین مہینے تک تو نون لیگ کے نمائندے تھے ان کے وزیر تھے ہماری بدقسمتی ہے کہ اس جیسے آدمی کو یہاں وزیر بنایا گیا جو نہ ہم سے بات کرنا پسند کرتے تھے نہ ہماری بات سننا پسند کرتے تھے اور نہ ان تین سالوں میں ایک دن انہوں نے مجھے کسی میٹنگ کے لیے بلایا مجھے اس لیے بھی افسوس اور تکلیم محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اس پی ٹی آئی کے لیے مسلسل اسٹرگل کی بلوستان کے ایک ایک کوشش کی ایک ایک ڈسٹرک میں گیا ایک ایک آدمی کے پاس گیا اور آج شکر الحمدللہ میں یہاں کھڑا ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے اسی پی ٹی آئی کو ہم نے یہاں تک پہنچایا کہ آج وہ اہوانوں میں موجود ہے سر میں پورے ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بولتا ہے تو میں ڈسٹرپ ہو جاتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سموکہ دے دے کچھ دوستوں نے جمالی صاحب جیسے سینئر لوگوں نے ہمارے اتیاریوں نے مٹا کھان کھاکڑ صاحب آپ بہت شور کرتے ہیں تو عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے آپ کو یہ عوضہ چھوڑ دینا چاہیے اخلاقی طور پہ انہوں نے یہ بات صحیح کہیے اگر مجھے نہیں سنا جاتا مجھے اہمیت نہیں دی جاتی تو پھر مجھے یہ عوضہ رکھنا نہیں چاہیے اخلاقی طور پہ ایک سیاسی آدمی ہونے کی حیثیت سے ایک بلوستانی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ہتوالوزہ کوشش کی پرائم نیسٹر صاحب کو کئی خطوط لکھے مگر کہیں بھی ہماری شنوائی نہیں ہوئی مگر کیونکہ اس وقت حالات ہمارے مرکزی گورنمنٹ کے ایسے ہیں کہ میرے کسی ایسے ایکٹ سے میری کسی ایسی چیز سے ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس لیے میں ابھی تک خاموش ہوں مگر یہ میں ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ رمضان اور عید گزر جائے میں ذاتی طور پہ جاؤں گا پرائم نیسٹر صاحب سے ملوں گا پرائم نیسٹر صاحب کو بتاؤں گا اور تحریری طور بھی ان کو لکھوں گا اگر میری شنوائی نہیں ہوئی تو میں اس ایوان کے سامنے معزز ایوان کے سامنے یہ واحدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے پھر ایسی ذمہ داری نہیں چاہیے میں انشاءاللہ وہ اپنا اگر میری بات سنی نہیں گئی اور میری خواہش ہوگی کہ ایوان کے سارے ممبرز کو لے کے میں پرائم نیسٹر کے پاس جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ خان صاحب آپ کے وقت میں جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ ایک گیس ہے دوسرا ہے وابڈا اور دونوں کا تعلق بلستان سے ہے پچھلے پچاس سال سے ہمارا خون جلتا رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کا پیہ چلتا رہا ہے مگر اب آپ لوگوں نے ہمیں کافوں پہ لے آئے فاکوں پہ لے آئے ہیں کیونکہ پوری معیشت ہماری جو ہے بلستان کی وہ صرف اور صرف وابڈاپ کے اوپر ہے ٹوئل پہ ہے اگری کلچر پہ ہے اگر آج ہماری یہ صورت کہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے جہاں میں خود بیٹھا ہوں ہمیں بجلی نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہے تو پھر ایک فیز وہ ختم کر دیتے ہیں جب ان سے بات کریں چیرمن کیسکو سے بات کریں سیکیٹری اور منسٹر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلستان بھی پاکستان کا کوئی صوبہ ہے ان کو تو صرف ایک چیز کا صرف پتہ پڑتا ہے کہ بلستان سے گیس کتنی نکلی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ساٹھ کی دھائیوں سے یہ گیس کہاں سے نکلتی رہی آج کہتے ہیں کہ جی سندھ میں گیس زیادہ نکل رہی ہے سوئی کے کوئیں جو ہے خوشک ہو رہے ہیں یہ فگر کس نے دیئے کون سا عالمی دار آیا کون سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے یہاں پہ سروے کیے کہ بلستان کا گیس کم ہوا ہے مجھے تو اس کمی پہ بھی شک ہے کہ یہ ہماری صحیح فیکس فگر نہیں دیتے ہمیں صحیح رائلٹی نہیں دیتے اگر سوئی کے لوگوں کو ساٹھ سال سے متمن کیا گیا ہوتا چالیس سال سے متمن کیا گیا ہوتا تو آج سارے وہ بلوچ جن کے علاقوں میں وہ گیس ہے وہ خود جا کے گیس اور بابڈا والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے کسی کو جرت نہ ہوتی کہ وہ پائپ لائن کو پنچر کرتا یا کسی سرکاری انسٹالیشن کو وہ بند کرتے وہ خود اس کے محافظ بن کے کھڑے ہو جاتے مگر اب کیونکہ پتا ہے بلستان کے لوگوں کو کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملنا ہے اب یہ بیٹھے ہوتے ہیں گیس کی بات کرتے ہیں نوازدہ گورام نے ابھی شاید اٹھ کے چلے گئے ان کو پاس ٹائم نہیں ہے بہت مصروف لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ سوئی گیس نکل رہی ہے وہاں کیوں پاور جنریشن کا ایک چھوٹا سے یونٹ نہیں لگاتے تھے کم سے کم دیرہ بگٹی کو ڈسٹرک کو تو کم سے کم بجلی مویا ہوتی مگر سر یہاں پہ فیڈرل سیکیٹریز فیڈرل منسٹر وہ نہ ہم بلستان کو بلستان سمجھتے ہیں نہ اس ملک کا حصہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کی اہمیت وہ جانتے ہیں ان کے اہمیت میں آج کہتا ہوں برملا کہتا ہوں یہاں پہ پرائم نسٹر کو کہتا ہوں کہ وہ سروے کرائیں کہ ہزارہ ڈسٹرک میں کتنے ویلیجز کو اور کتنے پرسنٹ پاپولیشن کو وہاں پہ گیس اور بجلی مل چکی ہے مگر یہاں ہمیں کوئی نہیں پوچھا جاتا یہاں جس طرح ابھی پورے ہاؤس نے کہا کہ بورٹ یہاں بنایا گیا ہے کس سے پوچھا گیا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے پتا تک نہیں مجھے اس وقت پتا پڑا جب نوٹیفکیشن ہو گیا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح بنا اور کس سفرشوں سے بنا اور کتنی انیویسٹمنٹ کے بعد یہ بنا ہے خان صاحب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں لاکھوں لوگوں نے آپ کو بورٹ دیا ہے بلوستان کے آپ نے ہم سے وائدے کیے تھے آپ نے ہم سے پرامیسز کیے تھے آج ہم آپ کو اس اسمبلی کے طرح دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں ارز کرتے ہیں اس وقت آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اٹھ کے ہم کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کے یا آپ کی حکومت کو تکلیف ہو مگر خان صاحب ہمارا مرنا ہمارا زندہ ہونا اسی بلوستان کے اندر ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہیں ہم صرف اس لئے پی ٹی آئی میں آئے تھے کہ ہم دوسری جماعتوں کو حضمان چکے تھے آپ ہماری آخری امید تھے اور میں نے آپ کو کہا بھی صحیح تھا کہ خان صاحب ہمارے جیسے لوگوں کی آپ آخری امید ہیں اس کے بعد ہمارے پاس امید کی کوئی کرن نہیں ہے مگر افسوس سے میں دوبارہ اس امبلی میں کہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کے حضراء آپ کی حکومت جو اہمیت بلوستان کو دینی چاہیے تھی اور بلوستان کے لوگوں کو دینی چاہیے تھی بلوستان کو ڈیولمنٹ کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہمیں ہم سے پوچھا تک نہیں جا رہا ہے اگر آپ نے نہیں بنانا ہے تو نہ بناتے ہمیں ہم لوگوں کے سامنے جواب دائیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میں آج آپ کو موزز اگسٹ ایوان گندر کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی کسی ایڈ میٹنگ میں آج تک تین سال میں نہیں بلائیا گیا ہے ہم منتخم نمائند ہیں ہم کسی سے مانگ کے وہ نہیں آئے ہیں نہ ہم پاؤں کے اور ہاتھوں کے ووٹ لگا کے سٹیمپ لگا کے چوری کر کے منڈیٹ نہیں لے کے آئے ہم اپنے عوام سے منڈیٹ لے کے آئے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ نونوں دفعہ میں اپنے عوام نے اسمبلیوں میں بھیجا میں آپ سے یہ وائدہ کرتا ہوں یا تو میں اس وابڈہ کو اور گیس کو ٹھیک کروں گا اور یہاں جو یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ کیا پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ نوے پرسن ہم کو یہاں پہ ریکاوریز نہیں ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے ریکاوریز یہ چیف سے لے کے چیئرمنٹ کیسکو سے لے کے سیکیٹری وابڈہ تک یہ پیسے وہاں تک جاتے ہیں ان کا لائن مین اتنا مضبوط ہے جتنا ان کا ایک ایکسین بھی نہیں ہے جس طرح یہ ریکاوریین کرتے ہیں جس طرح یہ ناجائز طریقے سے بجھلی بیچ دیں اور جائز وہ تو ایک مثال ہمارے علاقے میں ہے کہ جو بل دیتا ہے وہ ہم کو گالی دیتا ہے وہ ہم کو گالی دیتا ہے تو آپ اندازہ خود کر لیں کہ آپ جا کے کسی کو گالی دے تو اس سے کیا امید رکھیں گے وہ کہتے ہیں ڈائریکٹلی ہم سے ڈیل کرو خان صاحب یہ جتنے لائن 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 ہوتے ہیں بلوستان کے عوام کے لوگ دیتے ہیں مجھے گلا تو جام صاحب سے بھی ہے کہ جام صاحب نے بھی آج تک ایک دن بھی بیٹھ کے وابڈا کے بارے میں یہاں کے مسائل اور ایشیوز کے بارے میں ہم سے بات نہیں کیے جام صاحب کا بھی فرض بنتا ہے چیف ایگزیکٹیو ہے صوبے کا کیوں آپ خان صاحب سے بات نہیں کرتے کیوں مرکز سے بات نہیں کرتے کیوں ایک نالائکوں کا ایک ٹولہ اور نائن لوگوں کو بلوستان میں بٹھایا ہوا ہے میں نے آفر کی تھی چیئرمن کسکو کو اور یہ بات میں نے منسٹر کو بھی کہی تھی کہ یار آپ کہتے ہیں نا نمے فیصد لائن لائن لاؤسز ہیں آپ ایک کام کریں میں نے کہا مجھے آپ ففٹی پرشنٹ پہ ایڈ سورس آپ میٹرہ لگائیں گریڈ سٹیشن سے اور پائے لکھ کے آپ کو بینک گارنٹی دیتا ہوں پچاس فیصد آپ مجھ سے لے لیں مگر وہ ان کو قابل قبول نہیں ہیں کیونکہ ان کے گھر ان کے کچن ان کی عیاشی ہیں وہ کہاں سے چلیں گی آج میں تین سال کے بعد مجبوراً آج اس ہاؤس کے اندر مجھے بولنا پڑ رہا ہے اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں عید کے بعد اگر آپ میں بھی کوئی حمد ہے میرے ساتھ چلیں اگر ہماری بات مانی گئی تو ٹھیک ہے نہیں مانی گئی تو یہ میں ہاؤس کے اندر پرومیس کر کے آتا ہوں کہ میں وہاں انشاءاللہ اپنی یہ جو ایڈوائزری مجھے ملی ہوئی ہے یا سپیشل اسسٹنٹ ہے میں وہاں ریزائن دے کے پھر انشاءاللہ میں بلوستان آوں گا اسے بھی سمجھے تو میں اس ہاؤس کے تھرو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں جاؤں گا میں پرائم انسٹر کے پاس یہ جو یہاں آج ہمارے ممبران نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے یہ اٹھا کے میں انشاءاللہ کنوے کروں گا اپنی حکومت کو وزیراعظم صاحب کو اگر ہماری سنیں گی تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بجلی بھی پہنچے گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے نہیں ہو سکے تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا وابدہ کی یہاں بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈنگ کروں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ